دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکشن تھویلر مووی ناجائز سے جڑے ایک انٹریسٹنگ کاسٹنگ فیٹ کے بارے میں تو دوستوں ناجائز فلم سال انیس سو پچانوے میں ریلیس کی گئی تھی اور یہ فلم مشہور فلم میکر مہج بھٹ کی ڈائریکشن میں بنائی گئی تھی اور اس فلم کی لیڈنگ کاسٹ میں ہمیں عجے دیفگن، نصیر الدین شاہ، جوہی چاولہ، ریما لاغو اور دیپک تجوری دکھائی دیئے تھے مگر بات کریں فرس چوائس کی تو ناجائز فلم میں ہمیں عجے دیفگن اور سنیل شیڈی کے بیچ ٹکراؤ دکھنے والا تھا جہاں دیپک سولنگ کی یعنی دیپک تجوری کے کردار کے لیے فرس چوائس کوئی اور نہیں بلکہ سنیل شیڈی تھے اور دیکھا جائے تو یہ ہائیلی فیسینیٹنگ کامبینیشن سنیل شیڈی کی پریزنس سے آڈینس کو اوور دا ٹاپ ایکسپیرینس دے سکتا تھا اور میرے خیال سے سنیل شیڈی کی آنے سے دیپک سولنگ کی کا یہ کردار اور بھی زیادہ امپیٹفل ہو سکتا تھا اور فینس کے لیے بھی یہ ایک شاکنگ کریکٹر بن کے سامنے آتا جہاں سنیل شیڈی کا یہ کردار عجے دیفگن کو برابری کی ٹکر دیتا اور دیکھا جائے تو ویسے تو ناجائز سے کامیاب فلم تھی مگر میرے اوپینین کے مطابق اگر سنیل شیڈی بھی اس فلم کا حصہ ہوتے تو یہ فلم ایزیلی آل ٹائم بلوک بسٹر بن سکتی تھی مگر انفارچونیڈلی اننون ویزنس کی بیسس پہ سنیل شیڈی اس فلم کا حصہ نہیں بن سکے جس کی اصل وجہ بھی میکرز نے آفیشلی ریلیز ہی نہیں کی تھی تو دوستوں ناجائز مووی کے اس اننون فیکٹ پہ آپ سب کا کیا ٹیک ہے اپنا اوپینین اور اجے دیفگن اور سنیل شیڈی میں سے آپ کا فیوریٹ ہیرو کون ہے ہمیں نیچے کامیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا